عام طور پر HIV AIDS کے وائرس سے متاثرہ مریضوں کی اکثریت کسی کو اپنی مرز کے متعلق نہیں بتاتی کیونکہ معاشرے میں اس مرز کے حوالے سے منفی رجان پایا جاتا ہے مگر محمد رحیم نے ایسا نہیں کیا مرز کا احساس ہوتی ہی اس نے اپنے معالج اور گھر والوں کو سب بتا دیا یہی وجہ ہے کہ ان کا بروقت علاج شروع ہو چکا ہے وہ اب بولان میڈیکل اسپتال میں زیر علاج ہیں یہ پتہ نہیں چلا نا مثلا بیمار ہو گئے پیٹ خراب ہو گئے بخار ہو رہا تھا چندہ اور گرم خار ہو رہا صوبائی AIDS کنٹرول پروگرام کے مطابق دوہزار سولہ تک بلوچستان میں AIDS کے ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد چار سو ہوتی مگر اب یہ تعداد بڑھ کر آٹھ سو ہو گئی ہے جبکہ زیر علاج مریض بھی پانچ سو سے زائد ہیں تاہم نیشنل سروے کے مطابق آبادی کے لیاس سے بلوچستان میں AIDS سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تین ہزار سے زائد ہے تبی مائرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں AIDS وائرس سے متاثرہ افراد کا تعلق صرف منشیات استعمال کرنے والوں سے ہی نہیں بلکہ ان کے پاس علاج کیلئے آنے والوں میں زندگی کے ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں پہلے جب ہم لوگ اس پہ کام کر رہے تھے تو ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا تھا جو ہماری رسکی کمیونٹی تھی جیسے ڈرگ یوزرز ہیں اور جو لانگ روٹ کے ٹرک ڈرائیورز ہیں اور جو لوگ ملک سے باہر بہت عرصے تک رہتے ہیں اپنی فیملی سے دور تو سب سے زیادہ انہی لوگوں میں کامن تھا لیکن الارونگ سیچویشن یہ ہے کہ اب جو ہے ہماری جنرل پاپولیشن زیادہ رسک پہ ہو گئی ہے حکام کے مطابق بلوچستان میں ایڈز وائرس اور اس کے مریضوں کی صورتحال تسلی بخش تو نہیں مگر آگائی مہم چلانے سے متاثرہ مریضوں میں مرس کے بارے میں بتانے کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے ایڈز کی مریض ہمیں شروع سے تھی یہ آج کی بات نہیں ہے صرف یہ ہے ایڈز کے بارے میں ہم نے لوگوں کو آویرنس دی شور آگائی کی مہم ہم نے چلائی ایک ایک جگہ پر ایک ایک سکولوں میں گئے مزید ہم اپنے شور آگائی کا جو مہم ہے اس کو مزید موثر ہر طبقی بھی ہم اس کو موثر انداز سے چلائیں گے کوئٹا سمیت صبح بر میں زیر علاج مریضوں کو مفت عدویات اور کانسلنگ کی سہولت فرام کی جا رہی ہے اور وائرل لوڈ ٹیسٹ کی سہولت بھی کوئٹا کے سرکاری لیب میں موجود ہے جبکہ ایڈز وائرس کی روکتام سے متعلق حکام نے ڈیویزن ایڈکوارٹر کی سطح پر ٹریٹمنٹ سینٹر کے قیام کا بھی منصوبہ بنایا ہے مرتضی زہری وائس آف امریکہ کوئٹا